بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر میں قیام پذیر تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو قیام ہوتے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا کہ ان کی کرامتوں سے لوگ اچھی طرح وابستہ ہو گئے اور کچھ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو ماننے بھی لگے تھے آپ راجستان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے اس دور میں کوئی سورج کی پوجہ کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی نظر ایک گائیں پر پڑی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی لوگ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائیں اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جاتا کاش ایسا ہوتا یہ گائیں دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہن اتائے رسول خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہیں تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز سے اپنی خواہش عرض کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ اس گائیں کا دودھ ہمیں مل جائے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے چلو جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی اور ان کے مرید پتھر کی گائیں کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں آپ لوگ دور ہٹ جائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائیں کا دودھ پی لیں اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائیں دودھ دے یہ گائیں تو پتھر سے بنی ہوئی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہاں بالکل یہ گائیں دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ اس کو پییں گے بھی ان لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے یہ گائیں دودھ نہیں دے سکتی حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھروں سے برطن لے کر آؤ تاکہ اس گائیں کا دودھ لے جا سکو پلوک اپنے اپنے گھر جا کر برطن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں جب سب لوگ اپنے بڑے برطن لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائیں کے تھنوں کو لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ بہنے لگا سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرہ ہے پتھر کی گائیں دودھ دے رہی ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائیں دودھ دے رہی ہے تو انہوں نے اپنے سارے برطن بھر لئے پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ تم اس کا دودھ نوش فرمال ہو لوگوں نے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا آپ تو ہمارے دیوتا ہیں آپ نے ان لوگوں سے فرمایا میں کوئی دیوتا نہیں ہوں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم لوگ کر لو لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ تم سب سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو آپ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ لیا اور سب مسلمان ہو گئے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں